سوچا نہیں تھا کہ میرے شہر کے یہ علاق ہو گئے کہ لوگوں کے پاس قبر کے پیسے نہیں ہوں گے اور لکھ کر ہمیں لگانا پڑے گا قبرستانوں میں کہ اگر آپ قبر کی پیمنٹ نہیں کر سکتے تو ہم سے رابطہ کریں مگر عام آدمی جو ایک آٹے کی بوری کے پیچھے اپنی جان دینے کے لیے بھی راضی ہو گیا کتاروں میں کھڑے ہوتے ہیں سردی ہو یا گرمی ہو دھوپ ہے یا بارش ہو سے ایک آٹے کی بوری چھتے ہیں اے پیدا کرنے والے کیا یہی وہ پاکستان ہے جو تیرے نام پر وجود میں آیا خان صاحب نے انٹرویو دیال جزیرہ کو اور کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ایشین ٹائگر بن گیا لانت ہے یہاں ایسی ایسی باتیں لوگ سیاست میں کر رہے ہیں ایک دس کلو آٹے کے لیے بندہ مر رہا ہے بھارت آپ ایشین ٹائگر اب اس سے آگے کہاں جائیں کہ جب نیٹو کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کو نیٹو کی میمبرشپ دیتے ہیں آج کی میں بات آپ کو بتاتا ہوں ایٹ بلین ٹرانزیشن ہے ان کی ایو پی آئی کی وہ جو ٹرانزیشن ہے دے ہے کمانڈ اور انفرمیشن ٹیکنالوجی اب اسلاہ افریقہ میں بیچ رہے ہیں جی مسال حومت براہ راست اس فیصلے کو ماننے سے صاف انکار کر رہی ہے انڈیا کے چھے سٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جو اب ناسا کے روہر مشن میں وہ وہاں پر جائیں گے ان کو بولایا گیا ہے ان کو سیلیکٹ کیا گیا ہے اور اس میں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے یہ سیاسدان ہمارے اپوزیشن میں کچھ اور ہوتے ہیں حکومت میں کچھ اور ہوتے ہیں میں باستے ڈالتا رہا ہوں پاکستانی بچوں کو کہ ان کے چینل دیکھیں کوئی نکل کر لیں ماہ سے لیکن یہ اس نفرت میں کافی بھی نہیں کرنا چاہتے آپ اس نفرت میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ it is hurting now کہ you prefer to burn yourself instead of building a relationship with them پاکستان has become a problem for the world community اور اس کی وجہ مجھے یہ ہی لگتی ہے کہ یہ بھاگتے پھرتے ہیں کبھی عربوں کی طرف امہ کا سارا دکھ اپنے کانوں پہ لے لیتے ہیں یہ اس قسم کی پاپلزم کے شکاہ رہے ہیں پاکستان پاکستان کی معیشت اس وقت مکمل طور پر تباہی کے دہانے پر ہمیں نظر آتی ہے ڈالر بڑی تیزی کے ساتھ اوپر جا رہا ہے مہنگائی کی شرعہ میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے ہندوستان زندہ بات کل ہی زندہ بات تھا آج ہی زندہ بات ہے اور زندہ بات رہے گا نمشکار دوستو دوستو حال ہی میں پاکستان کے پورو پردھان منتری عمران خان نے الججیرہ کے ساتھ ایک انٹرویو کیا ہے اس انٹرویو میں عمران خان نے بہت سی باتیں کری اور جب عمران خان سے بھارت کو لے کر سوال کیا گیا تب عمران خان نے بھارت کو ایشیا کا ٹائگر کہا ساتھی ساتھ انٹرویو کی آخر میں عمران خان نے انڈیا کی فورن پولیسی کی بھی کافی سرہنہ کری اور بتایا کہ بھارت کس طرح اپنی آوام کے ہیت کو دھیان میں رکھ کر فورن پولیسیز بناتا ہے دوستو عمران خان کا یہ بیان پاکستان میں کافی وائرل ہوا اور اس پر پاکستانیوں کی پرتکریا بڑی ہی جبردست رہی تو چلیے گائز ہم ایک بار پھر پاکستان کا حال اور عمران خان کے اس بیان پر پاکستانیوں کا ریاکشن لیتے ہیں تو چلیے گائز اسی کے ساتھ ویڈیو شروع کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ دیکھو آپ انڈیا جو ہے وہ اسیان ٹائگر بن گے وہ بھائی انڈیا اسیان ٹائگر ہے چائنہ اسیان ٹائگر ہے تو جب حکومت میں تھے تو تب کیوں کاروبار روکتے تھے آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ کے ساتھ انڈیا ہے اس کی ایکانومی ٹھیک ہے اس کے اندر بزنس ٹھیک ہے وہاں پہ ساری چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں تو اللہ کے بندے تو تب کیوں نہیں کاروبار شروع کیے تھے تب کیوں نہیں بورڈر کھولے تھے آپ کا کوئی دماغ نہیں ہے آپ کس طرح کے لیڈر ہیں ویسے تو ہر چیز میں آپ نے پاکستان میں وقت ڈالا ہوا ہے کوئی کام نہیں کرنے دے پارلیمنٹ آپ نے بند کی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں آپ نے درادیں ڈال دی ہیں حکومت فوج معاشرہ توڑ کے رکھ دی ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ انڈیا کے والے سے کیا کرنا ہے یا کشمیل کے والے سے اوٹ آف دو باکس کیا سلوشن لے کے آنے اس وقت تو آپ اس سے پہلے جب نواز شریف کی حکومتی تو ان پر پریشر ڈالتے تھے کشمیل اور انڈیا پر کوئی ایکشن نہیں لینا اور کچھ کرو گے تو ہم مانیں گے نہیں جب خود آئے تو خود بھی کچھ نہیں کیا اور جب خود پاور میں آئے تو دوسروں نے پر پریشر ڈالا کہ تم آپ کرو گے تو ہم تو میں نہیں چھوڑیں گے مطلب یہ کیا یہ کتنے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں یہ بڑے عوضوں پر بیٹھے ہوئے عمران خان نارندرہ موڈی کو تو کہتے ہیں small man in big offices لیکن آپ بھی تو small ہیں آپ بھی تو small ہیں آپ نے کون سا out of the box solution ہمارے لیے نکالا ہے لیڈر تو وہ ہوتا جو out of the box solution لے کے آتا جو لیڈ کرتا جو ہمیں جو اپنا political capital بھی تباہ کر لے آپ political capital نہیں آپ تو اپنا personal وہ جو ہے نا اس سے باہر ہی نہیں نکل دے کہ مجھے کی نقصان نہ ہو جائے یہ conflict of interest ہے آپ سارے time conflict of interest کے اندر گھومتے ہیں کہ بھائی جی میرا جو میرا interest damage ہو جائے اور میرا interest اور میں کیونکہ پاور سے باہر چلوں گا لازہ انڈیا سے بات نہیں کہنا تو بھائی انڈیا کے حوالے سے اگر آپ once for all یہ policy بنا لو کہ آپ حکومت میں ہو گئے تو تب بھی پھر بتاؤنا کہ انڈیا ایشین ٹائگر ہے تو بھائی اگر ایشین ٹائگر ہے تو پھر اسے کیوں نہیں trade کرنی کتنی جہالت کی بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ملک کے ساتھ جو بڑے ممالک ہیں انڈیا اور چائنہ دونوں کی 1.4 1.4 billion population ہے دونوں کی جو جو جی ڈی پی ہے ایک کی 4 ہے ایک کی 17 ڈی لین کے قریب ہے دونوں اتنا بزنس کر رہے ہیں دنیا وہاں پہ دنیا ان کو ورڈ مارکیٹ سمجھتی ہے آپ نے وہاں پہ بورڈر بند کیے ہوئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جناب ادھر trade نہیں ہو سکتی میں تو پہلے کہہ کہا کہ تھگے ہوں میں تو یہاں ہر بندے کو کہہ کے تھگے ہوں یہ کتنی جہالت ہے کہ جس ملک میں پروسپریٹی ہے وہاں بزنس ہے وہاں ایکانومی چل رہی وہاں پہ آئی ٹی ہے trade ہے دنیا وہاں پہ آکے فیکٹریوں لگانے کی باتیں کر رہی ہیں آپ نے وہاں پہ دروازے بند کر دی ہیں اور انڈیا جانا آتا دبائی کے راستے جانا پڑتے ہیں ملک شرم محسوس کریں لوگ اب میں آپ سے کیا عرض کروں اپنا پردہ اس روزے میں کیا اپنے گندے کپڑوں کو آپ کے چینل میں دھاؤں کہ لوگ hand to mouth ہو چکے ہیں جی لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس دو دو گاڑی ہمیں کہتے ہیں آپ کی تو دو دو گاڑی چل رہی ہیں ہمارے پاس موٹر سیکل کا پٹرول نہیں ہے بجلی کا بل نہیں ہے بچے کی فیل نہیں ہے اور میں عمر کے اس حصے میں بہت دکھ سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرے شعر کئی حالات ہو گئے کہ لوگوں کے پاس قبر کے پیسے نہیں ہوں گے اور لکھ کر ہمیں لگانا پڑے گا قبرستانوں میں کہ اگر آپ قبر کی پیمٹ نہیں کر سکتے تو ہم سے رابطہ کریں اور کٹڑے میں لوگوں کو کہنا پڑا ہے کہ اگر کوئی ایسا کیس آ جاتا ہے کہ کفن کے پیسے نہیں ہیں اور بس تو کفن کو بھی چھوٹا کر دیں اگر نہیں ہے تو رابطہ کریں یہ میرا مطلب ہے بہتر سال کی عمر میں میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں جہاں سولہ دفعہ وزیر آؤں وہاں لوگوں کے پاس قبر اور کفن کے پیسے نہیں ہوں گے لانت ہے یہاں ایسی ایسی باتیں لوگ سیاست میں کر رہے ہیں ایک دس کلو آٹھے کے لیے لے کے گئے ہیں مجھ سے شیخ صاحب ہی جو آٹھے والے آپ کا کیا فرابنہ ہے ابھی کل بھی دیکھیں وہ سات سالہ بچہ گیارہ روزہ دار شہید ہوئے آپ دیکھیں کہ وہ بچہ آپ دیکھیں گریب لوگ ہیں وہ لائنوں میں لگ کے آٹھا لے رہے ہیں کہ چلیں کچھ دن کے لیے جو ہمارے پیٹ کی دوزگ ہے بجھ جائے گی ساٹھے سے اور وہاں پہ بھی جاتے وہ زندہ ہیں لیکن واپس لوٹتے ہیں تو پھر قبر نہیں جاتے ہیں تو کون ذمہ دار ہے ذمہ داری کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم میں ہم ہم ذمہ دار ہے ہم سیاست دار اثر یہ آخری بات ہے کہ مران خان صاحب نے انٹرویو دیا جزیرہ کو اور کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ایشین ٹائگر بن گیا ہے تو اگر انڈیا ایشین ٹائگر اور چینہ کو بھی کہتے ہیں وہ ایشین ٹائگر ہے تو جو ایشین ٹائگر کے ساتھ جب ذریعہ اعظم تھے تو بات کیوں نہیں کرتے تھے تب تو کہہ دے تھے میں میری غیرت گوارہ نہیں کرتی تب تو کہہ دے تھے میں کاروباری نہیں کروں گا میں کارٹن نہیں مگو ہوں گا میں چینی جو ہے وہ رسیہ سے مگوال ہوں گا میں ادھر سے نہیں بھارت سے یہ کراس بورڈر سے نہیں مگو ہوں گا تو یہ یہ سیاست دار ہمارے اپوزیشن میں کچھ اور ہوتے ہیں حکومت میں کچھ اور ہوتے ہیں پوچھتا بھی نہیں ہے بیمان صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کے بھارت کے ساتھ رلیشنشپ ٹھیک ہوں تو وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کا پھاؤ وہ ایک ایشو پیتری کرنا پاکستان کے اندر چیزوں کی پرائسیز نیچے آئیں ٹریڈ کریں بھارت کے ساتھ وہ نیشنل انٹرسٹ ہے لیکن پاکستان کو عادت پڑھ چکوی چھتر سال میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو نیشنل خان صاحب مجھے آج یاد ہے ہم نے کئی دفعہ یہ بات کی تھی ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ٹریڈ کھولا جائے بھارت کے ساتھ لیکن دوسرے دن فوراں کہہ دیا تھا کہ ہم ٹریڈ نہیں کھولیں ہمارے شباز شریف صاحب نے بھی ٹریڈ منسٹر بھیجا ہے ہائی کمیشن آفیس میں ایڈیا میں لیکن اس نے ٹریڈ نہیں کیا وہ پکاڑا ہی گھا رہا ہے وہ میرا مقصد یہ ہے کہ ہم کوئی بھی جو کام ایسا نہیں کرنا چاہتے جو نیشنل انٹرنس میں ہو ذاتیات اور ڈالر بیس پالیسیز بنائیں گے وہ یہ ہی ہوگا خان صاحب تو خیر کسی کے ساتھ بھی بات نہیں کرنا چاہتے وہ صرف اپنے مرضی کے چیز لوگ ہیں وہ بس اس طرح کے ان کے ساتھ ہی بات چیز کرتے ہیں دوسرے لوگ کے ساتھ وہ برا مناتے ہیں وہ بات نہیں کرتے ہیں کیونکہ سٹینڈر کا کوئی نہیں ہے ہیز لارجر دن پاکستان وہ کہتے ہیں امیر المومنین وہ کہتے ہیں یہ تیب اردگان کے ٹکر کا بندہ ہوں ایم بی ایس ٹائپ کے لوگ میں سے اگر بات کرنا چاہے تو شاید میں کروں ورنہ میں دوسرے کسی سے بات نہیں کروں یہ پھر اس طرح ہی ہے نا پاکستان اب یہ بائیس کروڑ لوگوں کی آنکھیں بند ہوں کان بند ہوں چیما صاحب وہ اس طرح ہی ہے علاقہ بھارت کے ساتھ اس ریجر بھارت آپ ایشن ٹائگر اب اس سے آگے کہاں جائیں کہ جب نیٹو کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کو نیٹو کی ممبرشپ دیتے ہیں آج کی میں بات آپ کو بتاتا ہوں اصاڑے آٹھ سو ملین لوگوں کی ایکسس ہے براڈ بیڈ ایٹ بلین ٹرانزیشن ہے ان کی یو پی آئی کی جو ٹرانزیشن ڈیجیٹل انڈیا کی بات کر تو جس طریقے سے وہ آگے نکل کے آ رہے ہیں they have command on information technology اب اسلافریقہ میں بیچ رہے ہیں چیما صاحب بنا کے تو میرا مقصد ہے کہ آپ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑے میں خواہ مگا چھیڑتے ہیں میں تو یہ ہمیشہ منتیں کرتا رہا ہوں میں باسٹیں ڈالتا رہا ہوں پاکستانی بچوں کو کہ ان کے چینل دیکھیں کوئی نکل کر لیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ترقی کرنے کے لیے خود انوینٹ نہیں کر سکتے تو کسی کی کاپی کر لیں لیکن یہ اس نفرت میں کاپی بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں نفرتیں اتنی پال لیں اندر رہتے ہیں اور میں ایک اور محبتا ہوں کئی دفعہ نفرت میں آپ اتنا آگے چلا جاتے ہیں کہ وہ آپ کو ہرٹ کر لیں اب that is what is happening in پاکستان آپ اس نفرت میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ it is hurting now اگلے دن آپ نے رمضان کے اندر تین دن کے اندر تین منولٹی کے لوگوں کو قتل کیا ہے تین رمضان کے اندر تو میں آپ اس سے زیادہ کیا بتاؤں آپ کا اسلام آپ کا state of پاکستان کیا ہے آپ کا state of اسلام کیا ہے آپ کی state of humanity کیا ہے اس میں دکھ اور افسوس ہے اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں چیما صاحب صحیح کہہ رہا ہے اگر آپ کسی کو کچھ خود نہ کر سکے تو کسی کو کوپی کر لینا چاہیے ہمارے پاس تو دو states ہیں انڈیا چائنا دونوں ترقی کر رہے ہیں ہم کیوں پیچھے رہے گئے ہیں چیما صاحب بارڈر ہیں اور ایک بارڈر کے ساتھ آپ کا DNA ملتا ہے چھتر سال پہلے آپ ایک کچھ تے سارا کچھ لیکن پھر بھی آپ آپ نفرتوں میں اتنے آگے جا چکے ہیں کہ you prefer to burn yourself instead of building a relationship with them شیعہ سننی آپ کے سعودی ریبیا ایران کٹھا ہو گیا جن کے ہزاروں سالوں سے آپ اس میں کانپیٹ چڑھ رہے ہیں لیکن آپ بھارت کے ساتھ نہیں چاہتے کیونکہ ڈیشنل ایٹرسٹ ہے اس کے ساتھ ڈالر نہیں مل رہے ہیں آج ڈالر انڈیا دینا چاہے شام کو آپ relationship ٹھیک کرنے ہیں موسیقی